السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں اور آج ہم لوگ جانیں گے اردو گرامر کے بارے میں یہ ٹیسٹ ہے اور اس میں ہم لوگ جانیں گے کچھ خاص سوالات اور اس کا جواب دیں گے جواب دینے کے لیے آپ کو وقت بھی دیا جائے گا سوچ سمجھ کر جواب دیں دیکھتے ہیں آپ کتنے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں تو چلیئے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں محمل لفظ ہے جس کا معنی ہو جس کا معنی نہیں ہو جس کا معنی آسان ہو کیا ہوگا تو جواب ہے جس کا معنی نہیں ہو جملہ کس سے بنتا ہے فیلوں سے اسموں سے حرفوں سے یا لفظوں سے کیا ہونا چاہیے اس کا جواب تو اس کا جواب ہے جملہ حرفوں سے بنتا ہے تیسرا سوال ہے نیچے لکھے گئے لفظوں سے کلمہ کی نشاندہ ہی کیجئے وائے وانی جھگڑا وگڑا اس میں کلمہ کون ہے آگے ہے کلمہ سے مل کر بنتا ہے کس سے فیلوں سے حرفوں سے اسموں سے یا صفتوں سے تو جواب ہے حرفوں سے مل کر بنتا ہے کون سا لفظ فیل کی مثال ہے میز خوبصورت جلد لکھنا جلد یا جلد تو جواب ہے لکھنا لڑکے محنت سے کامیاب ہوتے ہیں اس جملہ میں حرف کون سا ہے حرف کہتے ہیں پری پوزیشن کو پری پوزیشن کون سا ہے اس میں تو سی پری پوزیشن ہے اس میں جواب دینے کے لئے آپ کو وقت دیا جا رہا ہے اس لئے آپ بلکل بے فکر رہے ہیں سوچ سمجھ کر آپ جواب دیں اگلا سوال ہے ہمارے نزدیک کلمہ جامیت کلمہ جامیت کی مثال ہے پہاڑ پڑھنا کترنا سننا اس میں جامیت کون ہے جواب ہے پہاڑ اس کے بعد معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو جواب ہے معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں اسم عام کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کا جواب ہے اسم نکرا اسم معرفہ کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کا جواب ہے اسم خاص مذکر لفظ چنکر لکھئے لڑکی لومڑی بیٹی کوہ اسم مذکر کون ہے مونس لفظ چنکر لکھئے اسم مونس کون ہے کتیا بللا شیر کبوتر تو اسم مونس ہے کتیا سوال کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں تو فائل کہتے ہیں دوسرا سوال اسم کی تعداد ایک سے زیادہ ہو تو کیا کہتے ہیں اسم کی تعداد اگر ایک سے زیادہ ہو تو اسے کیا کہیں گے تو اسے کہیں گے جمع کسی کام کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہیں گے کام کا اثر جس پر پڑے گا اس کو کیا کہیں گے تو اس کو کہیں گے مفعول اگلا سوال دیکھیں اس میں فائل کے لیے کون سی مثال ہے یہاں دیکھنے والا دیکھا ہوا دیکھا گیا یا دیکھنا تو یہاں اس میں فائل کی مثال ہے دیکھنے والا یعنی کام کرنے والے کو اس میں فائل کہتے ہیں کسی فائل میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہوں تو اس کو کیا کہیں گے تو اس کو مزارہ کہیں گے اور اگلا سوال ہے کسی کام کے کرنے کا شک کسی فائل میں اگر ملتا ہے تو کیا کہیں گے فائل میں ملتا ہے تو فائل میں اگر ملے گا تو اس کو کہتے ہیں نہیں اس کے بعد اس میں فائل کے لیے کیا مثال ہے تو یہ رہی ہے آج کی ویڈیو ویڈیو کیسے لگے آپ ضرور بتائیں گے چلیے آج کے لیے تنا ہے اللہ پاک آپ سبیلوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ خوش رکھے آباد رکھے آباد رکھے